کہ آپ کی ساس کا آپ کے ساتھ یہ قتل منصوبے میں وہ شریک تھی بس یہ پتان کا یہ زبان نہیں ہے سار پر گولی مارو ڈارے دل تو آپ پہلے دے چکے تھے نوزی اسی دل پر آپ نے گولی بھی مارو بہت زیادہ میں بہت پسند ہے میں بہت اس کے ساتھ پیار کرتی ہوں لیکن میں اپنی چچی سے امید نہیں ہے کہ وہ مجھ پر اپیار کر گیا بس یہ زیادہ میرے چچی نہیں کیا میں زیادہ گیلا اپنی چچی سے ہو بعد میں آپ کے ساتھ بات گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احسن آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ریجٹل ناظرین اس بات سے کوئی انکاری نہیں کہ موجودہ اس جدید دور میں موبائل فون ہر فرد کی ضرورت بن چکا ہے لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اسی موبائل فون کی وجہ سے آئے روز ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں ایسے ہی ایک واقعہ چمکنی کے علاقے میں پیش آیا جس میں شوہر نے موبائل فون استعمال کرنے اور بیوی کے کردار پر شکت ہونے کی بنا پر اسے بے دردی سے قتل کر دیا یہ واقعہ کیسے ہوا اس قتل میں کون کون مزید ملوث ہیں یہ تمام نیٹل میں اپنی اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یہ ستائیس اگس دوزار تیس کی بات ہے کہ چمکنی پولیس کو اطلاع ملی کہ نواہی علاقے میں ایک خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے پولیس جب موقع پر پہنچی تو انکشاف ہوا کہ مقتولہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا ہے تاہم شوہر موقع سے فرار ہو چکا تھا آج پولیس نے اس قاتل شوہر کو گرفتار کیا ہے ہم اس سے بھی بات کریں گے جبکہ پولیس آفیشل سے بھی ہم خصوصی گفتگو کریں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے چمکنی میں اپنی بیوی کو قتل کرنے والا قاتل شوہر پیسو کا ہمارے ساتھ موجودے آئین سے بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے مومد اسخاق آپ نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا تھا ابھی بس میں پسنا میٹا رہے گھر کا معاملہ ہے بس میں مجبور تھا اور آیا اس دن میں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا حال میں ہوں اور میرا دماغ کام چھوڑ دیا اور آنکھیں بدل گیا اور بس اس طاول ہاتھ میں پکڑ گیا اور اس کو مار دیا نہیں جب آپ نے اس کو قتل کیا تو مین وجہ کیا تھی آیا آپ کو کردار پر شک تھا اس کا جی کیا شک آپ کو کیا تھا کسی کے ساتھ موبائل پر باتیں کرتی تھی ملتی تھی کیا تھا وہ وہ جی باتیں بھی کرتی اور ملتے بھی کرتے ملتے بھی ہیں اور بس میں مجبور ہیں آگے میں کچھ نہیں بول سکتا جی آپ کی پسند کی شادی ہوئی تھی بالکل پسند کی شادی ہیں میرے کزن ہیں جی بچے کتنے ہیں آپ بچے ابھی تک دو ہیں زندہ ہیں اور دو مر گیا شادی آپ کی کب ہوئی تھی دو آزار بارہ میں تو آپ قرم اجنسی سے تعلق رکھتے ہیں جی قرم اجنسی سے تو وہاں سے پھر آپ پشاور کیوں منتقل ہوئے اپنی بیوی کیلئے وہ اس کے چوئے سے میرا گھر چھوڑ دیا میرا باپ اور مار بہن بھائی سب اس کے لئے چھوڑ دیا اپنی بیوی کی خاطر آپ نے اپنے ماں باپ اپنا گھر سب کو چھوڑ کے آپ پشاور آگئے بلکل جی اور اس کے باوجود وہ کسی اور سے باتیں کرتی تھی بس ایسی سمجھ رہے ہیں جی پھر مجبور ہوگی آپ نے اس کو قتل ہوگی تو آپ کی جو ساز تھی اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس میں تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ کی ساز کا آپ کے ساتھ یہ قتل منصوبے میں وہ شریک تھی نہیں بس ابھی تک یہ ایسی بولا کہ یہ لیکن مجھ پہ بہت زیادہ نزدی کے میرے دل کیلئے میرا بیوی اس کی وجہ سے یہ ہوئے بولے کہ وہ قتل کرو قتل کرو لیکن اس نے یہ خیال نہیں ہے کہ وہ قتل کیا ضرور کیا بس میں مجبور ہے کہ اس کی وجہ سے میں وہ گولی مار دی آپ کو اپنی احساس نے کہا ہے نا کہ اس کو قتل کر دو جی بلکل کیا پھر آپ نے قتل کیا آپ کیوں پر دعویداری بھی کر لی بس یہ پتھان کا یہ زبان نہیں ہے جی آہا پتھان ایک دو زبان نہیں ہے پتھان تو بڑے غیرتمن قوم ہے غیرتمن قوم ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ قسم سے مطلب ہاتھ رکھا اور پھر بھی تم یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے نہیں ہے قرآن پہ ابھی نہیں ہے زبان ہے بس پتھان کا ایک زبان ہے آپ کے ساتھ آپ کی ساس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس کو قتل کر دو میں تمہارے ساتھ ہوں ایسے ہی ہے جی جی آپ نے سر پر گولی مارو ڈارے ایسے بولا آپ نے سر پر گولی مارو ہے جی بولا نہیں نہیں میں بس دل پر لگی تو دل تو آپ پہلے دے چکے تھے نوزو جی اسی دل پر آپ نے گولی بھی مارو جی کتنی پسند تھی آپ بہت زیادہ میں بہت پسند ہے میں بہت اس کے ساتھ پیار کرتی ہے اور ابھی مجھے بھی اس پر بہت بھروسہ ہے لیکن میں نے نہیں کہا کہ یہ عورت ہیں میرے گر میں ایک مرد ہے مرد ہیں مرد ہیں لیکن احتیبار میں وہ زندگی بس ایسے ویسے میں نے آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی دوست تھی جی میں بیوی نہیں سمجھ رہے گا آپ کو دھوکہ دیئے بلکل دھوکہ کا بدلہ اس کو آپ نے دے دیا بس مجبور ہوئی میں مجبور ہوں اس کی تو جب آپ نے قتل کیا تو آپ نے تو غیرت میں آکے اس کو مارا چونکہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا بقول آپ تو آجاتے تھانے آجاتے اپنی قرفتاری دے دیتے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا آپ پھر فرار کیوں ہوئے ایسی بات نہیں کہ اس دن میں نے یہ کام کیا کہ میں اس کو بائی کو فون کیا تو تم آجو ادھر تمہاری بیوی میں نے مار دیا اور اس کا باپ بھی آیا اور ما بھی آیا دونے بہن بائی بہن لیکن پھر اس جگہ سے وہ اٹھا لیا اور گر جائی پھر پسمٹن کی لیے آیا پسمٹن کی لیے لیا اس میں میرے ہاتھ آیا اس کی وجہ سے مجھ پر اپ آئر کر لیا لیکن میں اپنی چچی سے امید نہیں کہ وہ مجھ پر اپ آئر کر گیا لیکن ابھی تک بس میں مجبور ہوں کہ حالات بہت سنگینی اس وقت بہت زیاد لوگ جزبے میں اس کی وجہ سے میں چلے گیا پرار ہو گئے گرفتار کیسے ہوئے گرفتار ایسی ہوئے کہ میرے قریب ایک سنٹر سادے میں کورمی جنسے میں وہ اسے چوہ سادے گھر پر چاپا مار دیا میں چاپا مار دیا اس وقت میں پکڑ گیا آپ کے بچے ہیں جی آپ کی بیوی قتل ہو گئی آپ جھیل چلے جائیں گے بچوں کا کیا ہوگا بس زیادتی میرے چچی نہیں کیا میں زیادتا گلہ اپنی چچی سے ہو کیوں بس میں امید نہیں ہے کہ میرے چچی میرے ساتھ ایسی کرے تو چچی سے کیوں گلہ کر رہے اس کی بیٹی کو تم نے قتل کی ہے تو اس سے کیوں گلہ کر رہے ایسی کرے کہ اپنی بیٹی اس نے دیکھا کہ میرے بیٹی کیا 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 کر رہے کیسے آدھائے کیسے کردار ہیں اس کا سارے کردار کا علم تھا اپنی بیٹی کا کیوں نہیں کہ ارنو ماں بس سبھی تک میں مجبور مت کرو زیادہ جی تو یہ کام اچھا کیا ہے بس یہ پتھان کا ایک زبان ہے بس پتھان ہے پتھان جو بھی کر لیں بس وہ ایک زبان بس چھوڑو یار ابھی تک میں چھوڑو بعد میں آپ کے ساتھ بات گارے ٹھیک ہے اس قتل کے حوالے سے ایس پی چمکنی سے ہم بات کرتے ہیں سب بہت شکریہ یہ بتائیں یہ قتل واردات کیسے ہوئی تھی یہ ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا جس میں خاتون کی جو ہے ملاش پرامد ہوئی تھی اب یہ ہے کہ انیشیلی بلائنڈ مرڈر کیس تھا لیکن جب اس پہ تھوڑا سا کام کیا گیا ہیومن انٹیلیجنس پہ ٹیکنیکل سورسز پہ تو اندادہ یہ ہوا کہ جو کاتل ہیں وہ کوئی اور نہیں انہی خاتون کے شوہر ہیں جب ہم نے تھوڑا سا موٹیف پہ مزید کام کرنا شروع کیا جب ان پہ دائرہ تنگ کیا گیا تب تک یہ فرار ہو چکے تھا یہاں سے این ایم ڈی ایریا ڈسٹرک کورم میں تو پھر ہیومن انٹیلیجنس کی بیسیس پہ ہم نے ان کی جائے اٹھکانے کو معلوم کیا پھر وہاں پہ ہم نے ریڈنگ پارٹی بھیجی ادھر پشاور سے جنہوں نے اس کو وہاں پہ موقع پر گرفتار کیا ان کو پشاور لے کر آئے ان سے پھر آلہ قتل کی برامدگی کی گئی جو ایک انٹر کسٹرکشن سائیڈ میں انہوں نے بجری میں چپایا ہوا تھا آلہ قتل وہ بھی برامدگی ہو گیا ان کی نشاندہی پہ موٹیو ان کا یہ تھا کہ شادی ان کی میں کچھ گھرے لوں ناچاکی چل رہی تھی لیکن مینل ان کو یہ تھا کہ ان کو اپنی جو ہیں مرہومہ جو ہیں مقتولہ جو وائی فین کے کریکٹر پہ کچھ ان کو کچھ سوالات تھے کچھ شک کی بنیاد پہ انہوں نے یہ اٹمٹ کیا سر جیسے ملزم سے بھی ہم نے بات کی ملزم کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ مل کے یہ قتل منصوبہ بنایا تھا اس وقت صرف شہر اس کا گرفتار ہے تو آیا کیا اس کی ساس کو بھی گرفتار کیا جائے گا چارچ کیا جائے گا ایف آئی آر میں یا نہیں صرف یہ قاتل اس کا شہر ہی ہے نہیں ابھی تک تو یہ ہے کیونکہ یہ چیز ان کی ابھی ریٹن سٹیٹمنٹ میں نہیں آئی اگر تو ریٹن سٹیٹمنٹ میں جب یہ ان کے مدارت کے سامنے پیش کریں گے اگر اس میں یہ اقرار کرتے ہیں اس چیز کا تو پھر ان کو بھی دارہ تفتیش شامل کیا جائے گا